اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزمے ہوں گے پیارے دوستو آج کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہو سکیں یہ مت سوچنا کہ تم چھوڑو گے تو ہم مر جائیں گے یہ مت سوچنا کہ تم چھوڑو گے تو ہم مر جائیں گے وہ بھی جی رہے ہیں وہ بھی جی رہے ہیں جنہیں ہم نے تمہارے لئے چھوڑا تھا تمہارے لئے چھوڑا تھا دوستو کھونا اور پانا محبت نہیں ہوتی محبت تو بس محبت ہوتی ہے عدب ہوتا ہے احترام ہوتا ہے کسی کی پکار پر لبیک ہوتا ہے تمہیں تو یاد ہوگا نا کسی بات پر ہم جھگر پرے تو سلح کی خاطر آئے میرے حمدم ذرا سا میں بھی ذرا سا تو بھی جھکا کرے گا جھکا کریں گے یہ تیہ ہوا تھا مگر تم سب کچھ بھول چکے ہو دوستو اچھا انسان ریاضی کے زیرو کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت دس گناہ بڑھ جاتی ہے دوستو لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناتے وہ دوسروں سے صرف اچھے کی ہی امید رکھتا ہے دوستو تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں راز کو راز رکھنا بے ذتی کو بھول جانا اور فرصت اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا وہ ساری دنیا کو اپنی ٹھوکر پہ رکھنے والا شخص تھا اور رسی ڈالی تھی تو اللہ نے اس کے گلے میں محبت کی رسی ڈالی تھی رسی تھی زنجیر نہیں تھی لیکن زنجیر سے زیادہ بوری اور کری تھی بڑی مختصر سی وہ رات تھی جس میں عذیتیں کمال تھی رات بھر رات کو ایک رات جگایا جائے اس کو معلوم تو ہو ہم پہ گزرتی کیا ہے ہم پہ گزرتی کیا ہے دوستو یاد رکھنا ہمیشہ کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنیں کچھ بھی ہو کیسے ہی بڑے حالات کیوں نہ ہوں وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے بعض وقت اللہ کا بندے کی درخواست کو قبول نہ کرنا بندے کی دعا کو قبول نہ کرنا اس کی خواہشات کو اپنی باہرگاہ میں قبول نہ کرنا بندے پر شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی آپ نے کسی بکھرے ہوئے سے بات کی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بات بتاتے ہوئے شروع درمیان اور آخر کا خیال ہی نہیں رکھ پاتا بعض شروع کہاں سے کرتا ہے اور ختم کہاں پہ کرتا ہے ویسے بھی بسنے میں برسوں لگتے ہیں اور بکھرنے میں بس لمحے لگتے ہیں اور عذیت تو تب ہوتی ہے کہ کسی کو ہمارا بکھرنا نظر ہی نہیں آتا محبت کو محبت سے محبت ہو گئی ایک دن محبت کو محبت سے محبت ہو گئی محبت ہی محبت پر فدا ہو گئی جب محبت کو محبت سے محبت نہ ملی تو محبت ہی محبت کی محبت میں فنا ہو گئی یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے مجھے خاموشی سے میری لاعلمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما دوستو آپ کو پتا ہے اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر شئے کی ہر تعلق کی ہر محبت کی اور ہر انسان کی سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے اب بتا تیرا میرے سیوہ اور کون ہے اور اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو یاد ارکھنا دوستو دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طرف کا تقاضہ کرتی ہے کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموع نہیں روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہوتی ہے آئے میرے مولا آئے میرے رب آئے میرے خدا جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما دوستو میری زندگی کی تین غلطیاں جو کہ بہت بڑی غلطیاں ہیں جس پر اب بھی میں پشتاتا ہوں پہلی غلطی یہ ہے کہ ہر کسی پر اعتبار کیا دوسری غلطی یہ ہے کہ لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی تیسری غلطی یہ ہے کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا دوستو اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہت بہتر ہے اور یاد رکھنا دوستو اگر یقین گہرا ہو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی عذیتوں کو جاننے والا ہے پس میں نے کہا تھک چکا ہوں فوراں جواب آیا خدا کی رحمت سے نہ امید نہ ہوں اور آپ کو پتا ہے آدھے سے زیادہ کام آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتے ہیں آسان ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے بس دوستو مشکل وقت انسان کی زندگی میں آیا ہوا مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور غزرتا بھی دیر سے ہے لیکن یہ وقت غزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور پھر آپ ہر قسم کی حالات سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اگر مشکل وقت کو دو لفظوں میں سمجھا جائے تو یوں کہنا بہتر ہوگا کہ یہ وقت اچھے اور برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہوتا ہے تو اس پر ہمیشہ شکر ادا کریں اللہ پاک نے جو تکلیف آپ کو دی ہے وہ ہماری برداشت سے زیادہ نہیں دی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آج کی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہماری حسنہ بزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھول لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لئے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر موسیقی